کیسا اسٹارٹ ملتا ہے کیسا یہ کانفیڈنس کام آتا ہے کہ نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ کمبیک کیا ہے اچھی کرکٹ کھیلی انگلنڈ ٹیم نے جو کمبیک کیا لیکن اسلام علیکم کل دوسرا ٹیسٹ میچ شروع ہو رہا ہے اور پاکستان ٹیم نے جو پہلے ٹیسٹ میچ میں بلنڈر مارے تھے میں صرف بات کر رہا ہوں گیارہ کی پرفومنس تو خیر آمیزنگ ہے ان پلیئروں کی جو ریگلور کھیلتے ہوئے آرہے انہوں نے ہی پرفومنس دیئی ہے جیسے بلنڈر مارا تھا گیارہ کھلانے میں ایک سپینرز کے ساتھ گئے تھے تین فاس بولرز کے ساتھ گئے تھے اب نہیں لگتا کہ وہ کل یہ تین فاس بولرز کے ساتھ جائیں گے اور ایک سپینرز کے ساتھ ہی جائیں گے اور پہلے ٹیسٹ میچ میں کافی مسکی ہے نمان علی کو ریگلور کھیلتا ہوا آرہا ہے ایک سال سے ایک دم سے ایسی کنڈیشن میں ایسی بریک پچھ میں اس کو نہ کھلانے کا فیصل امریکہ سے ٹھیک نہیں تھا وہ اس کو کھلنا چاہیے پھر فواد عالم کو کھلنا چاہیے ایکسپیرینس ہے سپینرز کو بڑا زبردست کھلتا ہے خیر بیسے جیسی بھی کنڈیشن ہو اس کو کھلنا چاہیے اسپیسلسٹ کے ساتھ جانا چاہیے اور اتنے زیادہ آپ ورلانڈرز کے ساتھ جائیں گے وہ سمٹائم بیک فائر کر جاتا ہے یہ تو ابھی بابر نے اور عبداللہ شفیق نے بچا لیا ہے نہیں تو شاید پاکسان ٹیم ٹربل میں رہتی ٹربل میں ہی تھی لیکن بڑا ٹوٹل چیز کیا اور اس سے کانفیڈنس بھی آیا ہوگا اور یہ تین پلیئرز ڈیفنیلٹی ہونے چاہیے فواد عالم نمان اور بھائی مشروہ کیارہ پیچھ کے مطابق ایسی بنتے ہیں اور ٹیم ایک فاس بولٹس کے ساتھ گیلتے ہیں اور ایک کانفیڈنس آیا اور کانفیڈنس سری لنکان ٹیم کے پاس بھی ہے جیسے آسٹریلیا کے خلافوں نے کمبیک کیا دوسرے ٹیس مائچ میں ایسے وہ بھی کمبیک کر سکتے ہیں اب میرے خواہ سے سری لنکان ٹیم کو وہ اٹھنے نہیں دینا چاہیے جیسے تینیس چندی ملہ کرو رتنے جیس سوریہ یہ ایسے پلیئرز ہیں کہ یہ اپنی ٹیم کو کمبیک کر رو آ سکتے ہیں ابھی میٹھیو نے رنز نے کیا آپ لیے یہاں سے اندازہ لگائے گیا اگر وہ فارم میں آ گیا تو ان کی بیٹنگ لائن اپ اور مضبوط ہو جائے گی تو میرے خلال سے اب پاکسان ٹیم کو کانفیڈنس نظر آنا چاہیے اچھے پلان کے ساتھ کھیلنا چاہیے پہلا ٹیس مائچ بھول جانا چاہیے اس وکٹری سے باہر آ کے کل کی طرف سوچیں اور یارہ پرفیکٹ بنائیں بچ کے مطابق وہ تو کل ہی پتا چلے گا کون ہوتا ہے دوسری طرف کل دوسرا پہلا او ڈی ای میچ ویسٹ انڈیز اور انڈیا کے درمیان کھیلا گیا اور انڈیا نے تین رنز سے یہ میچ جیتا ہے اور بڑا زبردست جیتا ہے تین سو آٹھ رنز بنائے تھے دہوان کے نائنٹی سیم ورنز ایکسپیرینس فلیئر اور ویسے اس نے اپنا ایکسپیرینس دکھایا کلاس دکھائی جو نائنٹی سیم ورنز بنائے ہیں انلکی رہا ہے ہنڈرٹ نہیں بنا سکا تین رنز کیوئے تین رنز رہے تھے لیکن خیر کرکٹ کا حصہ لیکن اتنی اچھی بیٹنگ کیا ہے لیڈ کیا نظر آیا کہ کپتان بیٹنگ کیا رہا اور کلاس کا پلیئر اس کے ساتھ شومنگل پارٹنر نیا تھا روئی شرمہ کھیلا نہیں ہے اور ریس کیا اس نے اور یہ زبردست چیز ہے ایسے ٹیموں کے خلاف وہ اپنے مین پلیئروں کو کھلاتے نہیں ہے نئے پلیئروں کو موقع دیتے ہیں اسپیرینس دیتے ہیں شومنگل سکسٹی فور رنز بنا کے رن ناؤٹ ہوا لیزی تھوڑا سا باگا جیسی ویسے رن ناؤ بنایا ہے یہ ٹاپ کے تین بیٹسمنوں نے اچھا سٹارٹ دیا تھا آرموست پینتیس عبروں میں دو سو تیس رنز ہو گئے ہوئے تھے لگ رہا تھا کہ لانس کے پندرہ عبروں میں ایٹین ٹیم پڑھا کرے گے ٹوٹل اچھا فینش کرے گی لیکن بیٹنگ کلیپس ہوئی سوریہ کماری آدف سنجون ساہم سے ہیں تیپک نے ستائیس رنز بنایا ہے ابھی اکشا پٹیل نے ایکیس رنز بنایا ہے جس کے ویسے تین سو آٹھ رنز بنے لگ ایسے راہ بنایا تھا ٹو ایٹی ٹو سیونٹی پہ آؤٹ نہ ہو جائے جتنا اچھا سٹارٹ ملا ہے وہ ضائع نہ جائے لیکن ہے اچھا ٹوٹل کیا ہے کونفیڈنس نظر آیا پیچ بہتر تھی جیسے بیسن ڈی سیریز کے خلاف نظر آ رہی تھی گیانا میں بیسی پیچ نہیں تھی تو ایک بیٹسمنوں کے لیے لمبے رنز کرنے والی تھی باالنگ میں جیسے آزاری جوزب نے دو وکٹے لیئے ہیں مون نے دو وکٹے لیئے ہیں رو ماریو شہفر نے ایک وکڑ آیا اپنی ٹیم کو لیکن کائر نے جیسے باتنگ کی ہے سٹارٹ کی ہے سیونٹی فائی رنز بنائے ہیں لیکن وہ لمبا نہیں جا سکا پڑے ٹائم لیگ میرے خیال سے وکڑ ملی انڈیان ٹیم کو تھاکو نے جیسے کوڈ بھی انڈ کروایا اس چیز کو دیکھا کہ وہ واپس آئے ہیں گیمیں نہیں تو یہ چیز ہو جاتے اور اس کے ساتھ بروکس نے سیونٹ پوٹی فور رنز بنائے ہیں اور برینڈر کینگ نے فیفٹی فائی رنز بنائے ہیں نیکلس پورم پچیس رنز بنائے ہیں کیا اٹھو ہے یہ پورم آپ کو بتائے سٹرگل کر رہا ہے صرف لاسٹ میچ بنگلہ دیش کے خلاف کافی دیر کے بعد اس نے سیونٹی پلس رنز بنائے ہیں اپنا ٹیلنٹ اپنی فارم جیسے کپتان ہیں ویسا پرفارم نہیں ہو رہا ایک تو پورم سے نہیں ہو رہا ایک شے اپ سے نہیں ہو رہا چھے میچز ہو گئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بڑے رنز نہیں ہو سکے پاکستان میں پہلے میچ میں آکے ہنڈرڈ کیا اس کے بعد آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش سیریز پھر پاکستان کے خلاف لاسٹ ٹو اوڈی آئی اس میں کوئی پرفارمس نہیں تو یہ کافی سٹرگل کر رہا ہے شے او اور اس کی ویسے پیس انڈیز کی ٹیم بھی سٹرگل کر رہی ہے لیکن بالنگ بڑی زبردست کی ہے سراج نے جیسے دو وکٹے لئی ہیں جاہل نے دو وکٹے لئی ہیں تھاکر نے دو وکٹے لئی ہیں اور اپنی ٹیم کو کم بیک کروایا اور کم بیک کروانا بڑا ضروری تھا جیتنا بڑا ضروری تھا اور جیسے بالنگ کی ہے کیپٹنسی کی ہے بڑی زبردست اور لا جیسے بالنگ کی ہے سراج نے پندرہ رنز بھی ہونے دی ہیں جیسے ماریو شیفرد کھیلا ہے وہ بڑا ضروری تھا آپ دیکھیں گے تھرٹی نائن رنز تو بنایا ہے لیکن تین رنز سے ایج جیتی ہے انڈین ٹیم اور لے کے بھی آیا بارہ تیرہ کی ایوریج سے جب وہ بیٹنگ کرنے آیا تھا اس نے پاوریٹنگ دکھائی اپنی ٹیم کو ایک ہوپ نظر آئی کہ وہ جی سکتے ہیں لیکن مچورٹی اور ایکسپیرینس کام آیا کانفیڈنس کام آیا انڈین ٹ سراج کا جیسے پالنگ کرتا ہوا رہا مزا آتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہی چیز نظر آئی اور اچھی جیت ملیا اور دوسری طرف کل ساؤت افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان منچسٹر میں میچ ہوا انگلینڈ نے دوستو ایک رنز بنایا ہے اور ساؤت افریقہ کی پوری ٹیم 83 رنز بنا کے آؤٹ ہوئی ہے اور اچھا کمبیک کمبیک کیا ہے انگلینڈ ٹیم نے رنز اس نے بڑے تو نہیں ہوئے 28 رنز صرف بیسٹو نے کیا ہے 38 رنز 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 رن جس کی وجہ سے دوستو ایک رنز بنایا ہے جس کی وجہ سے دوستو ایک رنز بنایا ہے لگ رہا تھا کہ سٹرگل کریں گے جیسے اوپر سے آٹ ہوگے بٹلر بھی جو روک بھی فلسولٹ آیا ہے بینٹ سٹوک کی جگہ لیکن سترہ رنز بنا سکا ہے لیکن ایک اچھا ٹوٹل جیسی کنڈیشن تھی بولرز کو ہیلپ کی اور بولرز نے آؤٹ بھی کی ہے جیسے ساؤت افریقہ کی طرف سے شمسی نے دو وکٹے لئی ہیں اور پیٹوریوس نے چار وکٹے لئی ہیں جس کی وج جیسے آپ دیکھیں گے بڑا سکور نہیں انہوں نے دیا آپ ٹائم لی وکٹے لیتا رہا اور یہ تھوڑا ایکسپینسیو رہا ہے فیفٹی پلس رنز دی ہیں پانچ پائی پوائنٹ کچھ بولنوں پر لیکن ایک آؤٹ کیا لیکن یہ ہے کہ چیزے بل سکور تھا جیسے کونفیڈنس تھا پہلا ہوتی ہے میں جیت کے وہ نظر نہیں آیا بیٹل میں اور پالنگ بڑی اچھی کی ٹرمپلنگ نے دو وکٹے لئی ہیں اور واپس آیا ہے اور اس کے ساتھ آدھرشین نے جیسے تین وکٹے لئی ہیں موین علی نے دو وکٹے لئی ہیں اور اچھی پالنگ کیا زبردست پالنگ کی ہے زبردست جیت ملی ہے زبردست کم بیک کی ہے انگلینڈ ٹیم نے لیکن انگلینڈ ٹیم آپ دیکھیں کہ ٹیسٹ میچ کے بعد انڈیا کے خلاف اور نیز لینڈ کے خلاف جیسے ٹیسٹ میچ میں یہی سیمیلر بیٹنگ لائنپ ایک آتی چینج ہوتی ہے وہ کونفیڈنس بیٹنگ میں انگلینڈ ٹیم کا نظر نہیں آ رہا اور سرگل کر رہے ہیں یا پھر کیپٹن چینج ہوئا ہے تھوڑا وہ پریشر ہے نیا کپتان ہے اور بیسی کپتان سے بھی پرفارمس نہیں ہو رہی اور وہ کونفیڈنس نہیں نظر آ رہا وہ سٹارڈ نہیں نظر آ رہا جیسے جونی بیسٹ اور جیسن روئے کی ایک ریپوٹیشن ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں سٹارڈ پاور پلیو کی اتنا اچھا یوٹلائز کرتے ہیں اور دومینیٹ کرتے ہیں وہ ایک چیز میرے خیال سے انگلینڈ ٹیم کو تھوڑا سا پریشر میں لے کے آ رہی ہے لٹسی اگلے اوٹ یہی میچ میں کیسا سٹارڈ ملتا ہے کیسا یہ کونفیڈنس کام آتا ہے کہ نہیں آت ملتا ہے لیکن یہ ہے کہ کمبیک کی ہے اچھی کرکٹ کھیلی انگلینڈ ٹیم نے جو کمبیک کی ہے لیکن ساؤتھواریکن ٹیم سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اٹی تھری پہ آؤٹ ہو جائیں گے صرف کلاسکس نے تھرٹی تھری رنس بنایا ہے اس کے علاوہ کوئی بیٹسمن رنس بنا نہیں چکا مارک رم رن آؤٹ ہویا ہے تو کونفیڈنس میں نے کہا نا کہ بڑا ضروری ہوتا ہے اور بڑا میچ جیتے ہوں مومینٹم اچھا ہو مومینٹم ملا ہو اچھا تو پھر اس کو اسی حساب سے چلانا چاہیے لیکن انگلینڈ ٹیم انگلینڈ میں کھیل رہے ہیں ان میں اتنی ایبیلیٹی ہے وہ کمبیک کر سکتے ہیں اور کمبیک کر کے دکھایا انہوں نے سیکنڈ اوڈی 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 موسیقی